جاتے جاتے ہماری نگرہ حکومت نے بہت غلط کر دی ہے ہاں وہ کرنا بھی ان کے لیے پتہ نہیں کیا مجھوری تھی پیٹرول کی قیمت میں ناظرین اضافہ کر دیا یہ غلط کہہ رہی ہے کہ چار روپے تیرہ پیسے کا پیٹرولی مسٹوات کی قیمت میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوئے باقی آئی سپیڈ ڈیزل کی قیمت کو برقرار رکھا گیا ہے تو اس صورتحال پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ معیشت پر کیا اثرات فرطب ہونے والے ہیں کیونکہ اگلی آنے والی حکومت تو کوئی دو سو کوئی تین سو یونٹ کی باتیں لمبے چوڑے ریلیف کی باتیں اور اگلی آنے والا رمضان مبارک بھی ہے رائیون میں بھی دوائیوں کا بہران زور پکڑنے لگا انسولین کی قیمت پانسو فیصد سے بھی زیادہ پڑ گئی ہے ڈرگسٹ کہتے ہیں خام مال کی کمی ہے ایک ڈسٹریبیوٹر مہینے بعد ایک وائل مہیا کرتا ہے گیس مہنگی ہونے کے اثرات مہنگائی میں ایک بار پھر بڑا اضافہ ہو گیا ہے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں ایک آشارہ دو سات فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا یہاں آپ کو خبر دیا نگران حکومت ہے جاتے جاتے ایک اور پیٹرول بھم گراتیا ہے پیٹرول کی قیمت میں چار روپے تیرہ پیسے فی لیٹر اضافہ نئی قیمت دو سو ناسو روپے پچھتر پیسے مقرر کر دی گئی لیکن پھر بھی جاتے جاتے جو آؤٹ گوئنگ فائنانس منسٹر ہیں وہ اس گورنمنٹ کے لیے جو نئی گورنمنٹ کے لیے کچھ تجاویز چھوڑ کے گئی ہیں دوہزار اٹھارہ میں بھی الیکشن سے پہلے یہ کے ٹیکر فائنانس منسٹر تھی اس وقت بھی انہوں نے تجاویز دی تھی جو الیکشن کا جو پروسس رہا وہ بہت کینلی جو آپ کا ڈائس پورا بیٹھا ہے اسپیشلی امریکہ میں یا دوسرے کنٹریز میں ہم نے بہت کینلی اس کو ابزرب کیا نمسکار دوستو دوستو جاتے جاتے کاکڑ پاکستانیوں کے لیے ایک اور گم دے گیا ہے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اٹیکر سرکار نے جاتے جاتے بھی پیٹ رول بم پھوڑتی ہے جس سے پاکستانیوں پر مہنگائی کا ایک اور توفان آنے والا ہے کیونکہ پاکستان میں اب رمجان کی شروعات ہوگی لیکن اس سے پہلے ہی جس طرح سے پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اسے لے کر پاکستانی کافی زیادہ جنتے تھے ہیں پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے اٹیکر سرکار نے جاتے جاتے پیٹرول مہنگا کیا ہے اس کے بعد ہر ایک چیز مہنگی ہوگی ساتھ ہی پاکستان میں دوائیوں کا بھی کرائیسس ہے دوائییں مہنگی بہتے لیکن مل بھی نہیں رہی ساتھ ہی پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ گیس اور بجلی سب چیز مہنگی ہو چکی ہے انٹرنیشنل قیمتیں جو ہیں وہ بھی تقریباً اسی بیاسی ڈالر پہ ہیں سو اس سب چیزوں کو اگر آپ کنسیڈر کریں گے تو آپ کی دیکھیں گے کہ اس کا ایک بہت بڑا امٹائپ جو ہے وہ اوورال انفلیشن میں آتا ہے پھر فوڈ پرائیسز ہماری جب فلڈز آئے اس کے بعد بڑھیں تیسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک پیداواری صلاحیت بہت کمزور ہے سو یہ بھی انفلیشن کو جو ہے ایک طرح سے پش کرتا ہے سو یہ سب کاسٹ پش انفلیشن ہے ہم نے ڈیمانڈ کو سنبھالنے کے لیے ضرور پولیسی ریٹ کو کم کیا ہے سوری بڑھایا ہے اور اس پولیسی ریٹ کے بڑھنے سے ہماری جو پرائیوٹ سیکٹر کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوئی ہے یہ ایک اوورال سی صورتحال ہے جو انرچی سیکٹر ہے پاکستان کا یہ ایک بہت بڑا ریفارم مانتا ہے پیٹرولیم پرائیسز کی ڈی ریکیولیشن پاکستان کی جو الیکٹسٹی اور گیس ہے اس کی پرائیوٹائزیشن اس کی تنظیم این او یہ سارا کام کوئی بھی حکومت جو ہے وہ نہیں کر پائی آنے والی حکومت کے لیے سب سے بڑا چالنج جو ہے وہ پاکستان کا انرچی سیکٹر ہی ہے بکوز یہ روز برا کی زندگی پاکستان کی مینوفیکچرنگ پاکستان کی ایگریکلچر اور اوورال اکانومی پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی جو چیزیں ہیں وہ ایک بہت بڑا چنک ہم نے ٹیکسس کی مد میں عوام پر وہ بوجھ ڈالا ہوا ہے کیونکہ انڈائریک ٹیکسس پاکستان میں زیادہ آسان ہے کیا یہ چیزیں کیا گورنمنٹ کر پائے گی کیونکہ اس کے تو ہاتھ میں پہلے بھی کچھ نہیں ہے اگلے آنے والے وقت میں مزید ہم ڈبل کرزے پہ جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس بھی تو یہ ممکن ہے کہ چیزیں کم ہو سکے سو یہ آپ نے بالکل بات درست رکھی ہے دیکھیں ایک تو آئی ایم ایف کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو جس طرح کے ڈالر انپوٹ چاہیے انفلوز چاہیے وہ آپ بغیر آئی ایم ایف کے کرنے ہی پائیں گے سو لیٹس بی ویری ویری کلیر آنگی اب آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا جو ہے یہ تو ٹپ آف تی آئیس پرک ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈیزائن کرنا جو ہے یہ تو اصل بات ہے اب ڈیزائن آپ نے خود کرنا ہے اب جیسے آپ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں آئی ایم ایف آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ چینی پر اپنا جی ایس ٹی بڑھا دیجئے پر آپ ان کو کانٹر پروگرام میں یہ کہیں گے کہ میں جی ایس ٹی نہیں بڑھانا چاہتا میں ٹیکس براؤننگ کرنا چاہتا ہوں میں ٹیکس فائلرز بڑھانا چاہتا ہوں پھر اس کا پلان سامنے رکھئے پاکستان یہ پلان جو ہے بہت جسے کہیں گے اس طرح کا پلان جس کی کریڈیبیلیٹی ہو وہ نہیں رکھ پاتا اسی لیے میں آج کل بار بار جو ہیمر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں خودارہ ایک ٹیم بنائیے ایکسپرٹس کی سمجھدار لوگوں کی کوڈینیٹ کروائیے اس ٹیم کو سو دیٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ریل سیکٹر فسکل سیکٹر مونٹری سیکٹر انیجی سیکٹر اس سب کو کوڈینیٹ کیا جا سکے اور جو آپ نے کہا کہ ٹیکس برادننگ سے لے کے انرجی سیکٹر ریفارم تک کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ آئی ایم ایف کے سامنے رکھیں گے یار یہ بھی یاد رکھئے میں دنیا بھر میں کام کرتا ہوں کہ کوئی بھی ٹیمیں جب دنیا میں جاتی ہیں کسی بھی ملک میں ان کو اس کے ملک والے پالیسی میکر سے زیادہ سمجھ تو نہیں ہوتی نا تو آپ اپنے پالیسی میکر کو یوز کیے بغیر اگر سارا کچھ جیسے ایک طرح سے میں کہتا ہوں اوٹسورس تھنکنگ ہے پاکستان کی اپنی تھنکنگ کو تو واپس لیجئے اس کو لینے کے لیے میں ہمیشہ تین جوز ہیں پاکستان کو چلانے کے ایک ڈیموکرسی ہے بہت امپورٹنٹ ایک سیول اینڈ ملیٹری بیوراکرسی ہے بہت امپورٹنٹ اور اس میں جو میرے خال میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگلی گورنمنٹ کے لیے ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو سٹینڈ بائی آپ کا ارینجمنٹ ہے آئی ایم ایف کا جو آخری ریویو ہے اس کو بھی کمپلیٹ کریں اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو اس میں انہوں نے نیا کیا کہا ہے اس میں یہ وزارت خزانہ کی منت لیے ایک رپورٹ آتی ہے اس کے اندروں نے اپنے ایک نوٹ لگایا ہے دو پیج کا اور جب کوئی بھی وزیر خزانہ جو ہے ان کا وہ ٹینئور ختم ہوتا ہے تو جو بات کہتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے یہ ان کی ایک قسم کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اور آپ کا ایک پوائنٹ بھی بن جاتا ہے جس کے آگے پھر آپ جو اگلی گورمنٹ ہوتی ہے اس کو جج کرتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس کیسے دی ایک بات جو کہہ جاتی ہے دکٹر شمشاد صاحبہ کے بارے میں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے شاندار ہیں جس کو آئی ایم ایف نے خود اپنی رپورٹ کے اندر بھی اکنالج کیا ان کی جو پرفارمنس تھی فرسٹ ریویو کی کمپلیشن میں اس کو آئی ایم ایف نے اکنالج کیا مجھے تو سم ٹائم اس میں ایسا بھی لگ رہا ہے جیسے وہ پچھلے فائنس مسٹر کو میسیج دے رہے ہیں کہ تو آڈی ٹھیک نہیں سی نا دکٹر شمشاد صاحبہ نے کہ آئی ایم ایف کا جو جائزہ مشین ہے دوسرے ریویو کے لیے جس کے بدلے میں پاکستان کو کامیاب ہونے کے بعد ایک شایرے دو ارب ڈالر کرس کی قسط ملنی تھی تو انہوں نے کوشش کی آئی ایم ایف کو چٹھی بھی لکھی کہ آپ اپنا جو جائزہ مشین ہے وہ پاکستان بھیج دیں غالبا ان کی خواہشتی کی تیجنوری سے پہلے پہلے وہ مشین آجائے آئی ایم ایف نے اس چیز کو رسپانڈ نہیں کیا تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے تعلقات بہت اچھے آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں اور وہ جو کہتی ہیں وہ مان لیتے ہیں آئی ایم ایف نے جو کہا وہ انہوں نے مان لیا چاہے وہ بجلے کی قیمتیں بڑھانی تھی گیس کی بڑھانی تھی اور باقی جو کام کرنے تھے وہ انہوں نے کیے بہت جو پاکستان کی فیور کی اگر کوئی چیز ہوتی ہے اگر کوئی بینیفٹ لے سکتی ہیں تو وہ یہ تھا کہ مشین ٹائم لی آ جاتا اور ریویو مکمل ہو جاتا اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے آئی ایم ایف کا اپنی جیسٹیفیکیشن ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ بہتر طریقے سے نگوشیئٹ کر سکتی ہے بجائے کہ ہم ایک ایسی نگران حکومت سے کریں جو اب اس کا ٹینور ختم ہو گیا تو اس کے کیا امکانات ہیں کہ یہ جو دوسرا ریویو ہے اور آخری ریویو ہوگا جو سٹینڈ بائی آرینجمنٹ تھا وہ ہی اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا پہلے اور سائیڈ بائی سائیڈ اگلے پروگرام کے لیے جائے گا کوئی کلیریٹی ہے اس حوالے سے یا سٹریٹ اووے نئے پروگرام کے لیے جائیں گے دیکھیں اس میں دونوں آپشنز ہیں میری جو آئی ایم ایف کے لوگوں سے بات ہوئی تھی دو ماہ پہلے یہ ابھی کی بات نہیں ہے تو اس وقت ہم نے یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ کا کیا سٹریٹیجی ہوگی ہے تب تک نئے گورنمنٹ آ چکی ہوگی وہ ریویو دوسرا وہ اس کے ساتھ آپ کر رہے ہوں گی تو انہوں نے کہا تھا کہ دونوں آپشنز اوپن ہیں اگلی گورنمنٹ اگر جائزہ مشن اپنا دوسرا وہ مکمل کروانا چاہتی ہے تو وہ کروا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ نئے پروگرام کی بھی نیگوشیشن کر سکتی ہے یا اسی ہی کو بلڈ کر سکتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ تو اس میں ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے بہت ہی افسوس ہوا جس طریقے سے سارا پروسیجر کنڈکٹ ہوا اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ایکانومی ہے اس پہ بھی اس کے اثرات بہت گہرے مرتب ہوئے ہیں اور ہوں گے آگے بھی ہوں گے جو ریگنگ پروسس رہا اور جس طرح سے لوگوں نے کمٹینز کی اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ میسیولی لوگ باہر نکلے جو کہ ہم نے بہت ریئرلی کبھی اپنی زندگی میں اوبزر کیا ہے لیکن اس طرح کا جو ریسپانس آنا چاہیے تھا جس طرح سے فری اینڈ فیر کہ جو الیکشن کے ساتھ جوڑی بھی چیزیں وہ تو ہمیں بلکل بھی نظر نہیں آیا انفورٹنیٹلی آپ جمجھ رہی ہیں کہ یہ سیاسی تفریق جو الیکشن سے پہلے تھی وہ برقرار رہے گی یا اس میں کچھ کمی آئے گی کیونکہ ریاست کو آگے چلنا ہے ultimate objective جو ہے اس وقت حکومت بننے کا opposition کے آنے کا کہ پاکستان کو آگے لے کر چلا جائے اس ریاست کو آگے لے کر چلا جائے جی بلکل رہے گا کیونکہ آپ جس کا پھر جب بھی کسی بھی چیز کے اندر آپ honesty سے نہیں چلیں گے تو اس کے repercussions تو آئیں گے اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ جو politics ہے پاکستان کی الیکشن کے بعد اگر stability آئے گی تو اسی کے ساتھ آپ دیکھیں جو نئی government form ہوگی اسی نے negotiate کرنا ہے IMF کے ساتھ کیونکہ IMF تو ہمارا جو ابھی package وہ ختم ہو رہا ہے جو stand by package تھا April this year تو جب تک ایک مستحق اور strong government نہیں ہوگی اور اتنا unrest ہے parliament میں جو ہم daily basis پہ دیکھ رہے ہیں جوزاری ہوتی ہیں تو یہ کیسے چلے گا سارا سسٹم تو دوستو پاکستانیوں کو راحت دور دور تک ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ سرکار کے آنے کے بعد جو نئی سرکار آئے گی وہ بھی پاکستانیوں کے لیے ایک کے بعد ایک نئے نئے توپے لائے گی کیونکہ پاکستان اس وقت IMF کے آگے بری طریقہ سے گڑ گڑا رہا ہے پاکستان کو حرحال میں IMF کے بھیگ کی ضرورت ہے یاد ہی پاکستان کو IMF کے پیسے نہیں ملیں گے تو پاکستان ڈیفولٹ کر جائے گا یہی کارڑا کی پاکستان کی سرکار IMF کی ہر ایک سرت کو پورا کرنے میں لگی ہے جس سے پاکستانیوں پر ایک کے بعد ایک مہنگائی کا توپھانہ آتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان کی جنت اس وقت چیک رہی ہے لیکن پاکستان کی سرکار چاہا کر بھی پاکستانیوں کو کوئی ریلیف نہیں دے پا رہی کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان صرف IMF کے پیسے کے لئے ہی ایسا کرتا ہے پاکستان نے ہمیسا سے IMF کے آگے سر جھکایا جس طرح سے پاکستان پچیس سے چھبیس وارہ IMF کے پاس جا چکا ہے اس کے باب جود بھی پاکستان کے حکمرانوں کو کوئی اقل آنے کا نام نہیں لے رہی جو کہ پاکستان کی جنتہ کو بھوکتنے کو مر رہا ہے جس طرح سے پاکستان میں مہگا ہی ہو رہی ہے اسے لے کر کے پاکستانی کافی زیادہ چندتے تھے کیونکہ لوگ بڑی تعداد میں اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں یادی آپ چینل پر سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جہن وند ماترم